اسلام علیکم دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے جا جہمائیوں دلاور کے بارے میں کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا اور اس پہ جو اتنا شور مچا ہوا ہے کیا وہ لوجیکلی درست ہے نمبر دو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس فیصلے میں کون کون سے لیگل لکوناز ہیں اور جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کی ٹیم کافی پرسکون ہے کہ وہ اس فیصلے کو ریورس کروانے میں کامیاب ہو جائے گی اور تیسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اب عمران خان کے پاس کون کون سے آپشن موجود ہیں اور کتنے چانسز ہیں اس میں ان کو سزا ہونے کے تو وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس میں انہیں سزا مکمل ہونے کے یا ان کی سزا قائم رہنے کا زیرو فیصد چانس ہے دوسرے نمبر پر آپ اسے جسٹس رشت اس جسٹس کرشت کہیں یا جسٹس ہریڈ اس جسٹس بریڈ کہیں لیکن یہ ایک نارمل چیز ہے پاکستان میں ہاں اگر اس سے کوئی اپوزٹ فیصلہ آ جاتا اگر ہمائیوں دلاور اور جسٹس آمر فاروق کیانی صاحب عمران خان کی فیور میں کوئی فیصلہ دے دیتے تو اسے کہا جا سکتا تھا کہ کچھ ابنارمل ہو گیا ہے ورنہ ایسا تو پچھتر سال سے ہوتا آیا ہے اور آگے بھی پچھتر سال شاید ہوتا رہے گا اب دیکھتے ہیں کہ اس آرڈر میں کونسی لگائلٹی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلوا دوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا جاج اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ بینچ میں بیٹھ کر اسلام آباد میں بیٹھ کر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ادارے کو حکم دیتا ہے الیکشن کروانے کا اور پانچ مہینہ گزرنے کے باوجود اس پر عمل درامت نہیں کروا سکتا دوسری طرف ایک اڈیشنل سیشن جاج ایک وقوہ جو کہ میاں والی میں وقو پذیر ہوا اور اس کا اس نے فیصلہ دیا اور تیس منٹ کے اندر اندر لہور میں اس کے اوپر عمل درامت کروا گیا تو اور آپ کو کیا چاہیے ایسے ہی پاکستان ایک سو چالیس میں سے ایک سو انتیس نمبر پر نہیں پہنچا اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں یا آپ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو ایک سو چالیس میں سے ایک سو چالیس نمبر پر ہونا چاہیے تو یہ آپ کو ڈسپوائنٹمنٹ ہوگی سن کر کہ ایسا ممکن نہیں ہے جب تک کہ جسٹس انوار الحق پنو جسٹس سفدر سلیم شاہد اور ایڈیشنل سیشن جاج فرخ بلوج جیسے لوگ موجود ہیں ہمارے عدلیہ کے نظام میں تو اس وقت تک یہ مشکل ہے امید ہے کہ ایک سو انتیس نمبر پر پاکستان کی عدلیہ سسٹین کرے گی ابھی کچھ عرصہ تک اس قسم کے فیصلے آنے کے باوجود اور ایون اس قسم کے فیصلے ہی تو ہمیں ایک سو انتیس نمبر پر لے کر آئے ہیں جو کہ ہم اب ڈیزرب کرتے ہیں میاں والی میں جب انہوں نے زمنی الیکشن کے لیے عمران خان نے اپنے نومینیشن پیپر فائل کیے تو تب الیکشن کمیشن نے ان پر اوبجیکشن لگایا کہ آپ نے اپنی شو نہیں کیا ریٹرنز میں جو توشہ خانہ کے تحایت تھے گو کہ عمران خان صاحب کے مطابق انہوں نے سب کچھ شو کیا ہے اور یہ ٹیکس کے معاملات ہیں ان میں جورس ڈیکشن بھی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ہے یہ کریمینل کورٹ اس کا ٹرائل نہیں کر سکتی دوسرا اس میں آپ دیکھیں کہ ٹیریٹوریل جورس ڈیکشن ہی نہیں ہے اسلام آباد کے اڈیشنل سیشن جج کے پاس کہ وہ میاں والی کے ایریے میں ہونے والی واردات کی اوپر فیصلہ سنا سکے یا اس کا ٹرائل کر سکے یا اس کے کیس کی سماعت کر سکے اور تین دفعہ جسٹس آمر فاروق کیانی نے اس فیصلے کو اس کے جورس ڈیکشن ایزیوم کرنے کے فیصلے کو سیٹ آسائٹ کیا تینوں دفعہ اسی کے پاس بیجا لیکن ابھی تک فائنل فیصلہ ہونے کے باوجود جورس ڈیکشن کے معاملے پر فیصلہ نہیں ہو سکا یہ ایک کافی اہم گراؤن ہے جس کی بیسز پر پی ٹی آئی کو ریلیف مل سکتا ہے اور یہ سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں کیونکہ جورس ڈیکشن ہی نہیں ہے ٹیریٹوریل جورس ڈیکشن ہی نہیں ہے یہ کمپلینٹ ہی فائل ہونی چاہیے تھی میاں والی میں دوسرا جو مین گراؤن ہے پی ٹی آئی کے پاس وہ ڈیلے کا ہے لیمیٹیشن پیریڈ اس کمپلینٹ میں ایک سو بیس دن کا تھا ہے جبکہ یہ کمپلینٹ فائل ایک ہزار سے زیادہ دن یعنی تین سال کے بعد کمپلینٹ فائل ہوئی ہے اور کریمنل کیسز میں ایک ایک گھینٹہ ایک ایک دن بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور جہاں آپ کا ڈیلے ہو تو آپ کو ایک ایک گھینٹے کو لیگلی جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے جبکہ اس کیس میں ایسے کوئی آرگومنٹس نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش کیے گئے اور نہ ہی جج صاحب نے ان کو ایڈریس کیا جو کہ اوبجیکشن لگائے گئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے اور تیسرا اس میں جو مین گراؤنڈ آف ڈیفنس ہے پی ٹی آئی کے بکلا کے پاس وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک کیس میں آپ کو دو سزائیں نہیں دی جا سکتی اور اس کیس پر عمران خان کو آل ریڈی میاں والی کی سیٹ سے نائحل کیا جا چکا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے تو اسی میٹر میں دوبارہ سے پورا ٹرائل کر کے دوبارہ سے سزا دینے کی لوجک بھی نہیں بنتی ان بیسز پر پی ٹی آئی کے بکلا ٹیم بہت زیادہ پور اعتماد ہے کہ وہ انہیں سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا اور وہ برملا کہتے ہیں کہ جسٹس آمر فاروق قیانی صاحب کے ہوتے ہوئے یعنی دو ہزار اکتیس تک ایون وہ تو یہاں تک کلیج کر رہے ہیں کہ جسٹس آمر فاروق قیانی صاحب اس کو اتنا ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے اپیل کو تاکہ بندیال صاحب جو کہ ایسے کوئی خاص انہوں نے فیصلے نہیں کیے اور اگر کیے بھی ہیں تو اس پر انہوں نے کوئی عمل درامت نہیں کروایا سیریسلی لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے بکلا کو ان سے زیادہ توقعات ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بندیال صاحب کے جانے تک عامر فاروق قیانی صاحب نے اس فیصلے کو روک کر رکھا اور قاضی فائز عیسی صاحب آگے تو وہ تو اس سزا کو یقیناً سسٹین کریں گے اور وہ اس کو سیٹسائیڈ نہیں کریں گے اس کو ختم نہیں کریں گے تو کیا اس کے بعد عمران خان کو سزا کٹنی پڑے گی بالکل بھی نہیں کیونکہ صدر پاکستان جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں صدر عارف علوی کے پاس آئین کے آرٹیکل پنتالیس کے تحت مکمل افتیار ہے کہ وہ کسی بھی شہری کی کوئی بھی سزا سپریم کورٹ تک اگر معافی نہیں ملی تو وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں اور اس افتیار کو ایکسرسائز کرنے کے لیے انہیں وزیر آزم کی ایڈوائز کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کا ثواب دیدی افتیار ہے اور اسے اکثر سے دور استعمال کرتے رہے ہیں آخری دفعہ اسے زرداری صاحب نے اپنے دور میں استعمال کیا تھا جب وہ صدر تھے تو انہوں نے رحمان ملک صاحب جو کہ اس وقت سینیٹر اور شاید وزیر داخلہ تھے ان کی سزا کو اور نا اہلی کو معاف کر دیا تھا تو فیلہ حال بس یہیں تک ملتے ہیں نیکٹ وی لاغ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ اور ایک آخری بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اکثر گلہ کرتے ہیں کہ آپ کے کومنٹ کا جواب نہیں دیا اور مجھے بھی بہت برا محسوس ہوتا ہے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر کومنٹ کا جواب دوں لیکن کبھی کبھی جب وقت کی قلت ہوتی ہے جب نہیں دے سکتا تب بھی میں ہنڈرڈ پرسنٹ اس بات کو انشور کرتا ہوں کہ جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کے کسی بھی کیوری کا میں لازمان جواب دوں